اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والسلام علی عباده اللذین استفاہ اما آبادو فقد قال اللہ سبحانہ و تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الناس قلوم ما فی الارض حلالا طیبا و لا تتبیو قطوات الشیطان سہیبان آج ہماری بات ہوگی جہنم کا چھٹا دروازہ پچھلے دروازے میں تھا کہ وہ لوگ جو سب سے زیادہ جہنم کے مستحق ہیں آج کا یہ چھٹا دروازہ اس پر لکھا ہے کہ وہ لوگ جن پر جہنم حرام ہے یعنی جہنم کے دروازے پر لکھا ہوا ہے کہ یہ تین گروہ ایسے ہیں جن کے میں میں حرام ہوں وہ کبھی بھی جہنم میں داخل نہیں ہو سکتے اس میں سے پہلا وہ ہے جو حلال روزی کمانے کے لیے گھر سے نکلتا ہے اور فوشش کرتا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو مزدور ہے جو اپنا کام کرنے والا ہے القاسب و حبیب اللہ قاسب جو ہے جو کام کرنے والا مزدور ہے وہ اللہ کا دوست ہے کتنی بڑی شان اور رجمت ہے اسی طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی میند مزدوری کرتا ہے اور اس سے حلال روزی کماتا ہے اس کا جو پسینہ ہے وہ اللہ کے نزدیک دنیا کی سب سے بہترین خوشبو ہے اس کے برابر ہے یہ نہیں اسی طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانشین برحق امام جعفر صادق علیہ السلام کے سامنے سے ایک جوان گزر رہا تھا اس کے کاندے پہ ایک کلانہ تھا اور ہاتھ میں رسی تھی تو لوگوں نے کہا کہ مولا یہ کیسا بہترین جوان ہے اس کچھ آئی تھا کہ یہ دین خدا کی خدمت کرتا اور علم دین حاصل کرتا یہاں اس کی جوانی ادھر کام آتی تو امام نے فرمایا کہ کیا تم سمیتے ہو کہ اس کی یہ جوانی بیکار جا رہی ہے امام نے فرمایا اگر اس نیت سے یہ اپنا روزی کماتا ہے اپنے بال بچوں کو فراغ روزی دینے کے لیے اگر یہ پیسہ کماتا ہے تو ہوا فی سبیل اللہ یہ فی سبیل اللہ اللہ کی رستے میں یہ جہاد کر رہا ہے اور اگر اس نیت سے کماتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے بچوں کے کام آ جائے گا تو ہوا فی سبیل اللہ یہ بھی ہویا کہ اللہ کی رستے میں یہ جہاد کر رہا ہے اگر یہ اس لیے کم آتا ہے پیسہ کہ اس پیسہ کے ذریعے میں لوگوں پر اپنی دھانس بٹھاؤں گا تو ہوگا فی سبیل شیطان تو پھر یہ شیطان کے راستے پر چل رہا ہے وہ ہے کہ روزی حلال کمانا اپنے بچوں کے لیے زیادہ چھوڑ جانا یہ بھی خدا کی عبادت کے برابر ہے کیونکہ عبادت صرف نماز روزہ کا نام نہیں ہے عبادت جو ہے وہ حلال کمائی کا نام نہیں ہے اس لیے جہنم نے کہا کہ جو آدمی روزی حلال کماتا ہے اس پہ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہوں وہ بھی جہنم میں کبھی داخل نہیں ہو سکتا دوسرا وہ آدمی جہنم میں داخل نہیں ہو سکتا جو اللہ کی راستے میں صدقہ دیتا ہے جو اللہ کی راہ میں خرج کرتا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی صدقہ دیتا ہے اس کی تمام مصیبتی حتیٰ کے موت بھی ہے وہ تل سکتی ہے حضرت عیسیٰ علیہ وسلم کے زمانے کا وہ واقعہ ہے کہ گھر سے گزر رہے تھے تو وہاں خوشی کی شادیانیں بج رہے تھے تو حضرت عیسیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل اس گھر میں ماتم ہوگا اور یہ دلہن جو ہے وہ مر جائے گی تو دوسرے دن جب گزرے تو پھر اسی طرح خوشی ہو رہی تھی تو وہ صحابہ نے پوچھا کہ یا نبی اللہ آپ نے تو یہ فرمایا تھا تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ چلو اس کے گھر چلتے ہیں اس کے گھر جب گئے تو حضرت نے فرمایا اُدلن کو کہ ذرا آپ اپنے بستر سے اٹھو جب وہ بستر سے اٹھی تو صحاب مرا پڑھا تھا اس کے بستر کے نیچے تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ صحاب اس پر اللہ نے مسلط کر دیا تھا لیکن اس نے صدقہ دے دیا تھا جس کے بدلے یہ صحاب مر گیا ہے اور اب یہ محفوظ رہی ہے اور تیسرا آدمی جو اللہ کی بارگاہ میں اتنی عبادت بڑی اس کی قبول ہوتی ہے کہ جہنم کہتی ہے کہ میں اس پہ ہمیشہ حرام ہوں وہ ہے روزہ دار روزہ دار کے لئے رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حدیثِ قدسی میں اللہ نے ارشاد فرمایا بلکہ کہ روزہ میرے لئے اور اس کی جزا میں ہی دیتا ہوں رسولِ خدا نے فرمایا کہ اَسْسَوْمُ وَجُنَّة جو روزہ ہے وہ جہنم سے بچنے کے لئے محفوظ رہنے کے لئے بہترین ڈھال ہے یہ تین شخصیات ایسی ہیں یہ تین گروہ ایسے ہیں یہ کبھی بھی جہنم میں داخل نہیں ہو سکے اور یہ کہاں پہ لکھا ہوا تھا جہنم ہی کے چھٹے دروازے پہ رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شبِ محرائی دیکھا اور ہمیں یہ بات بتائی اور ہم تک یہ پہنچائی کہ اگر یہ آدمی جو تین کام کر لے گا جو آدمی تو وہ جہنم سے ہمیشہ محفوظ رہے گا اور جو جہنم سے محفوظ رہے گا یقیناً انشاءاللہ اگر اس کے اندر محمد وآل محمد کی بلایت ہوگی اللہ کی تحوید کا اقرار کرتا ہوگا اور باقی آقام پہ عمل کرتا ہوگا تو یقینی طور پر اس کا مقام جنت ہے تو خدا بندی عالم ہمیں سب کو رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان باتوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اپنے اس چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ